کیا شہید ای ٹی ایس چیف حمد کرکری کی موت کے لیے خراب بلٹ پروف جیکٹ ذمہ دار تھی سوال اٹھے تو جانچ ہوئی اور جانچ کی نتیجوں نے پولیس کو راہت دی ریپورٹ کے مطابق بلٹ پروف جیکٹ سبھی معاف دنڈوں پر خری اتری ہے حالانکہ جس طرح اچانک یہ ریپورٹ آئی ہے اس سے نئے سوال بھی کھڑے ہو سکتے ہیں دن چھبیس گیا رہے دو ہزار آٹھ ای ٹی ایس چیف حمد کرکرے تیار ہو رہے تھے ممبئی میں ہوئے آتنکی حملے کا سامنا کرنے کے لیے ایک اے فورٹی سیون سے ہوئے اس حملے میں آتنکیوں سے نبٹنے کے لیے کرکرے نے پہن لی بلٹ پروف جیکٹ لیکن آتنکیوں سے ٹکرانے میں حمد کرکرے شہید ہو گئے ان کی شہادت کے بعد سے ہی جیکٹ کی کنوانتہ کو لے کر بیواد شروع ہو گیا تھا آروم لگا کہ یہ بلٹ پروف جیکٹ دویم درجے کی ہے آروم یہ بھی لگا کہ بلٹ پروف جیکٹ ضروری مابدن کی کسوٹی پر خری نہیں اترتی اور تو اور بلٹ پروف جیکٹ کے گائب ہونے سے بیواد اور شک گہر آ گیا ہے جیکٹ کی خریداری سے جوڑی فائل بھی گائب ہو گئی آروم لگا کہ یہ فائل جان بوچ کر گائب کی گئی ہے جیکٹ کی گنوطہ پر سب سے پہلے اور سب سے بڑا سوال کر کر ایکی پتی نے لگایا تھا اس باوت انہوں نے بومبے ہائی کورٹ میں ایک یاسی کا بھی دائر کر دی عدالت کی دخل کے بعد سرکار بھی حرکت میں آئی اور اس جیکٹ کی فائل کے گائب ہونے کے ماملے میں ادھکاریوں کو نوٹس دیج کر ان سے جواب بھی مانگا لیکن اب آج تک کے ہاتھ لگ گئی ہے ایک ایسی ریپورٹ جو اس دیوار کو جلد ہی ختم کر سکتا ہے آج تک کے ہاتھ لگی ہے اس لٹ میں خریدے گئے جیکٹ کی ٹیسٹ ریپورٹ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جیکٹ نہ صرف آم پرستال یا ریبولور بلکہ ایک ای فورٹی سیون کی گولیوں کو بھی چھیل سکتی ہے اس جیکٹ کو ایک ای فورٹی سیون سے سو میٹر کی رینج سے گولی داکر بھی دیکھا گیا جیکٹ نے سبھی سرکشہ کے امتحان پاس کر لیے اس ریپورٹ میں درج ریبات جو کہتا ہے کہ جیکٹ ایک ای فورٹی سیون کے لیے بھی سکشم ہے ظاہر ہے ایسے میں کر کر اس صاحب کی پتنی کے آروپ کمزور پڑھ سکتے ہیں یہ اور بات ہے کہ اس پورے ماملے میں آروپوں کے دائرے میں آئے آرٹ پولیس عدکاریوں نے اپنے جواب مہراشت سرکار کو سوپ دیے ہیں خبر یہ بھی ہے کہ اس ریپورٹ سے سامنے آئے تکھیوں کے آدھار پر جلد ہی مومبئی پولیس کمیشنر اس لٹ میں خریدے گئے بولیٹ پولک جیکٹ کا ایک لائیو ڈیمو رکھیں گے اور اس ویوات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خط کرنے کی کوشش بھی کریں گے آریش چندرہ مومبئی آج تک